دودھ میں یہ خاص چیز ملا کر اگر آپ استعمال کرنا شروع کر دے تو آپ کے اندر اتنی طاقت آ جائے گی کہ آپ کو خود بھی اندازہ نہیں ہوگا میرے دوستو آج کل کی فاسٹ لائف سٹائل سے تال مل بٹھانے کے چکر میں کہیں نہ کہیں انجان لوگ اپنی ہی صحت کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں ہماری زندگی میں کئی قسم کی دکتیں اسی لائف سٹائل کی وجہ سے آ رہی ہیں رہن سہن اور کھان پان کے سبب ہماری زندگی میں کئی دکتیں آ رہی ہیں جن میں مردوں میں سپرم کاؤنٹ میں کمی اور گراوٹ بھی ایک ایسی ہی پریشانی ہے آج کل کی فاسٹ لائف سے تال مل بٹھانے کے چکر میں کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کے ساتھ بہت سارے ایسے پرابلمز بھی آ رہی ہیں جنہیں اگر ہم لوگ پراپر طریقے سے ایڈریس نہ کریں تو دیر پا نتائج اس کے کافی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں سپرم کاؤنٹی بھی اکثر اوقات ٹھیک نہیں ہونی جس کی وجہ سے فرٹیلیٹی پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے ایک صحت مند مرد میں فی سیکنڈ تقریباً پندرہ سو سپرم بنتا ہے آئیے جانتے ہیں کچھ ایسے دیسی نسخے جنہیں اپنا کر آپ اپنے سپرم کاؤنٹ کی تعداد اور کاؤنٹی میں اضافہ کر سکتے ہیں دوستو میری سہیلی میکزین کے حوالے سے زنگ سپرم کاؤنٹ میں اضافہ کرنے کا ایک اچھا سورس ہے آئیسٹر یعنی گھونگا جو ہے اس میں زیادہ مقدار میں زنگ پایا جاتا ہے اس سے تیزی سے سپرم بنتا ہے لہٰذا کم سپرم کاؤنٹ کی پریشانی کا حل جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ زنگ کی مدد سے ہو جاتا ہے اس کمیس شٹکارہ پانے کے لیے مرد عام طور سے پچاس گرام گھونگے کا استعمال کریں لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کرنا بہت ضروری ہے اسی طرح سے پالک میں موجود فالک ایسٹ صحت مند نطفے کی پیداوار میں کافی زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے جسم میں فالک ایسٹ کی کمی ختم کرنے کے لیے اگر آپ دودھ کے اندر جو ہے وہ مختلف حلدی اور کرکمن وغیرہ کو ایڈ کر کے استعمال کرنا شروع کر دیں گا پھر الائچی کا صفوف اس کے اندر ڈال کر پینا شروع کر دیں تو بھی آپ کو فالک ایسٹ بل جائے گا جس سے ایک تو مردانہ طاقت میں بھی اضافہ ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کی سپرم کا کاؤنٹ بھی کافی حد تک بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے سپرم کو ایکس تک پہنچنے میں کافی زیادہ فائدہ پہنچتا ہے اسی طریقے سے لسن کا استعمال بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں اہم ہے کیونکہ اس میں ایلیسین ہوتا ہے جو مردوں کے جنسی آزا میں خون کے بہاو کو بڑھاتا ہے سپرم کو نقصان پہنچنے سے بچاتا ہے اور لسن میں سیلینیم بھی ہوتا ہے جو منی کی نکل و حرکت میں اضافہ کرتا ہے فی دن دو لسن کی کلیوں کو کھانا کافی ہوگا اسی طریقے سے جو آخری چیز ہے اس حوالے سے وہ ہے اکھروٹ جس کو آپ غزہ میں شامل کر سکتے ہیں اس میں موجود اومیگا تھری فیٹی ایسٹ میل آرگنز میں خون کے بہاو کو بڑھانے میں معاون ہے روز ایک مٹھی بر اکھروٹ کھانے سے منی کی تعداد اور میار میں بہتری آتی ہے اسی طرح سے اگر آپ چماتر نہیں کھاتے تو آپ لوگ لائکوپین جو کہ سپرم کونٹیٹی اور کوالٹی کے سٹرکچر کو بہتر کرتا ہے اسے جو ہے وہ کھو رہے ہیں اس لیے کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹماتر کھائیں اور ٹماتر کو زیتون کے تیل میں پکا کر کھانے سے آپ کو زیادہ فائدہ پہنچتا ہے اسی طریقے سے اگر آپ لوگ برولن وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں جو کہ بیسیکلی کیلے کے اندر پایا جاتا ہے تو اس میں وائٹیمن سی اور بی ون بھی پایا جاتا ہے جو مردوں میں نتفہ پیدا کرتا ہے دیارے دوستو اس کے ساتھ ہی ساتھ ڈیلی پاکستان جو پاکستان کا ایک بڑا ہی نامور جریدہ ہے اس کے اندر کے بتایا گیا کہ مرد حضرات اپنی قوت باہ وڑھانے کے لیے جو مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں ان میں سے بعض اوقات کچھ طریقے انتہائی کارگر ثابت ہوتے ہیں اور کچھ کا منفی رد عمل سامنے آتا ہے اب میں آپ کو وہ آسان بے ضرر اور انتہائی کارامت طریقے بتاتا ہوں جو بہ آسانی دستیاب ہوتے ہیں ان کے اندر سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے لسن جس کے بے شمار طبی فوائد ہیں اب اگر آپ دودھ میں لسن ایڈ کر کے اس کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کے فائدے آپ لوگوں کو بڑی آسانی کے ساتھ نظر آنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ یہ اتنے زبردست فائدے ہیں کہ ان کو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا میڈیسنل ڈاکٹر بھی جو ہے وہ ریچیکٹ نہیں کر سکتا پیارے دوستو ڈاکٹر ایچ کے باکرو اپنی تحقیقات سے ثابت کر چکے ہیں کہ جنسی اعتدال کی کامیابی میں لسن کا بہت ہی زیادہ مفید اور انتہائی بہترین قسم کا کردار ہے اور اس کا طریقہ استعمال نہائیت ہی آسان ہے صرف دو سے تین طوریاں لسن کی ہر سب نگل لیں اور اس کے حیران کو نتائج سے رطفان دوس ہوں پھر آدھا ہے پیاز دوستو قدرت نے پیاز میں وہ حصوصیات بنہا کی ہیں کہ عقل گم ہو جاتی ہے جیسے اگر عزوے بدن صحیح طرح سے کام نہ کر رہا ہو تو پیاز اس کمزوری کو نہ صرف دور کرتا ہے بلکہ اسے قدرتی حالت میں واپس دانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ کھانے کے ساتھ پیاز کھائیں پیاز کو سلات کا لازمی حصہ بنا لیں اس کے بعد آتی ہیں گاجریں دوستو بہت سے دیگر طیبی فوائد کے علاوہ جن سسٹیمنہ بڑھانے کیلئے گاجروں کا استعمال بہت ہی زیادہ مفید ہوتا ہے یہ بہت ہی حیران کن بات ہے کہ گاجریں اور انڈے شہوت کو ابھارنے اور ٹائمنگ کو بڑھانے میں بہت مفید ثابت ہے رہے ہیں اس کے استعمال کا طریقہ اگار یہ ہے کہ ڈیڑھ سو گرام گاجریں کاٹ لیں اس میں ہاف پوائل انڈا شامل کریں اور پھر شہد میں ڈبو کر کھائیں صرف ایک ماہ روزانہ یہ مرکب کھانے سے آپ کو حیران کن نتائج ملیں گے پھر آتی ہیں بھنڈیاں سبزیاں ویسے تو بہت سے غزائی اجزاء سے بھرپور ہوتی ہیں اور انسانی صحت کے حوالے سے بہت ہی وفید ثابت ہوتی ہیں وہ لوگ جو مردانہ قوت سے اکثر محروم ہو چکے ہیں انہیں چاہیے کہ بھنڈیوں کا استعمال شروع کر دیں طریقہ استعمال اس کا تھوڑا سا مختلف ہے وہ یہ ہے کہ بھنڈیوں کی جڑکہ صفوف بنا لیں اور اسے دودھ میں ملا کر بھیئیں روزانہ ایک گلاس آپ کو ایک نئی طاقت سے روشناس کرائے گا پھر آتا ہے مارچو یہ ایک صدہ بہار بوٹی ہے جسے سبزی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے خدا نے اس میں مردانہ قوت کا خزانہ پڑا ہوا ہے اور اس کا بھی طریقہ بہت ہی آسان ہے اس طریقے سے دوستو آپ لوگ ادرک دی استعمال کریں گے جو کہ جریان اور جنسی طور پر ہونے والی کمزوری کے لیے ادرک سے بڑھ کر کوئی دوسری نعمت نہیں ہے آدھا گلاس ادرک کا جوس لیں اور اس میں ایک ہاف بوائل انڈا مکس کریں اس میں ایک چمت شہد ملا کر اس کا محلول بنا لیں اور روزانہ اس کا استعمال آپ کو مردانہ کمزوری سے نجات دلاتا ہے پھر آتے ہیں چھوارے یعنی خشکھجوریں جو کہ آئرن کا گڑھ ہوتے ہیں یہ غیر معمولی طاقت کا ممبا بھی ہوتے ہیں جو شہد کی طاقت کو بڑھاتے ہیں اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بہت ہی زیادہ مقبول ہے نیم گرم دودھ میں چند چھوارے ڈالیں اس کے علاوہ اس میں بادام اور پستہ بھی ڈال لیں اس کے علاوہ چھوارے بادام اور پستے کو ملا کر پیس لیں اور روزانہ ایک سے تین چمچ استعمال کریں پھر بات کرتے ہیں منکے کی دوستو کھٹا میٹھا منکہ بھی قوت ابا بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے منکے کی مناسب مقدار لے کر دودھ میں عبال کر اس کا محلول بنا لیں اور ایک شیشی میں بند کر لیں روزانہ بیس کرام کھانے سے کھوئی ہوئی طاقت واپس آ جائے گی پیارے دوستو شادی کے بعد مرد کو اپنی جنسی تسقین کے انجام دہی کے لیے جو قوت درکار ہوتی ہے اسے قوت ابا کہتے ہیں یہ قوت بعض مردوں میں زیادہ اور بعض میں کم ہوتی ہے جس شخص میں یہ قوت جتنی زیادہ ہوتی ہے اسے اس عمل میں اتنا ہی زیادہ لطفاتا ہے گرم علاقوں مثلا عرب کے لوگوں میں شہوت زیادہ اور سرد علاقوں میں بہت ہی کم ہوتی ہے لونگ پہلی مرتبہ چوتی صدی قبل از مسیح کے دوران یورپ پہنچی جہاں لونگ کو حازمے کی بیماری متلی اور الٹی کے لیے فوری طور پر ایک بہترین علاج کے طور پر استعمال کیا چانے لگا لیکن یہ قارون وستہ کے دور میں لونگ نے افسانوی دواؤں کی طاقتوں پر قبضہ کر لیا پندروی صدی کی بوبونک تاؤن کی بیماریوں کے دوران مسالوں کے تاجنوں کا ایک چوروں کا گروہ تاؤن کا شکار نہیں ہوا بلکہ وہ موجزانہ طور پر کبھی بیمار نہیں ہوا جب الاخروں نے پکڑا گیا تو جج نے ان سے معلومات کے بدلے میں انہوں نے ان کی رہائی کا بولا کہ اگر اس بیماری کی مضاحمت کا وہ راز بتا دیں تو انہیں ان جڑی بوٹیوں کے بارے میں بھی بتا دیا جائے جو کہ ان لوگوں کو یعنی کہ سب لوگوں کو مضاحمت جو ہے وہ کریئٹ کروا دیں گی تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا تو جب ان لوگوں نے بتایا کہ اس کا راز کیا ہے تو وہ جو راز انہوں نے بتایا بیسیکل جس اہم جست کے بارے میں جڑی بوٹیوں میں وہ آج لونگ کے تیل انٹی بیکٹیریل انٹی وائرل کی صورت میں سب لوگوں کو نظر آتا ہے دوستو دو سو اسوی چین میں شہنشاہ نے پہلی بار لونگ کو موں کی خوشبو کے طور پر استعمال کیا تاکہ وہ اپنے درباریوں سے گفتگو کرے تو ایک اچھی مہاک آئے مغربی عدویہ میں اس کے بعد بدبو کی سانس کے خلاف اس کی تاثیر کی تزدیق کر دی گئی اور آج پوری دنیا کے اندر اسے کھل ڈل کر استعمال کیا جا رہا ہے دوستو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی انفرمیٹیو ویڈیو کا وقت ہوا چاہتا ہے اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ